رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین والمغربین اللہ اکبر شرفنا بنور الحرمین والصلاة والسلام على حبیبی و سیلتنا فی الدارین الَّذِي مَن قَالَ الْحُسَنُ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَنِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ فِي الدَّارِينَ امَّا بَعْدُوا فَأَعْوِظُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَلَاكِكَ تَهُّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْمِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا نَبِيَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مولا صلی اللہ وسلم دائماً عبادا على حبیبك خید خلق کلیم منظم عن شریک في محاسنه فجمل المسن فيه غير ملقاسن محمد تاج رسل الله قاطبتا محمد صادق الأقوال بالکلیم محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرد على الامامی ربی صلی اللہ وسلم دائماً عبادا على حبیبك خید خلق کلیم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیتیں تطہیر نے پڑے جس کے قصیدے آیتیں تطہیر نے پڑے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا شرک و غرب میں چرچہ ہے ان کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزی ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبدیل پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبدیل پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض پڑ رہا ہے روزانہ حسین کا آج کا یہ اجتماع سیدنا امام حسین قضی اللہ کہ پیغام کو اچھا کرنے کے لیے آپ کی خدمات عالیہ فضائل جلیلہ کی تذکرہ کے لیے اور آپ کی مقدس روح کو عیسیٰ علیہ سواب کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اس لحاظ سے اثر حاضر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کا ایک سبت آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں میری دعا ہے ربیز الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہمتہ فرمائیں اور قرآن و سنت کے براہ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ سارے حضرات سبق پڑھنے کے لیے تیار ہیں بہت سے یقینا نیشہ ہوں گے کہ جنہیں وہ پہلے ہی آتا ہے تو وہ اس لیے سماعت کریں کہ عطا ہو جائے اور جو پہلے بار سن رہے ہیں وہ ایسے بڑے دھیان سے سنیں چونکہ اس سبق کی اس زمانے میں ہمیشہ کی طرح بہت ضرورت یہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ وارحیت ہے دڑے بددی ہے جو بھی درد دل رکھنے والا انسان ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے جب ہمارا اللہ ایک ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قعبہ ایک ہے تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں اور ہیں تو ان کو ختم کیوں نہیں کیا کرنا عمومی طور پر عام لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے اہل سنت و جماعت کا جب اختلاف بیان ہوتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کا ہم سے جو وہ فرق بیان کرتے ہیں وہ خبے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں یہ جو سنی ہے یہ تو صحابہ کا مشن بیغام اور ان کے نظریات لے کے نہیں چل رہے ہیں ہم چل رہے ہیں اور کچھ لوگ جب ہم سے اختلاف بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہوں جس طرح ماننی چاہیے نہیں مانتے یا ان میں خبے اہل بیت نہیں یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اب یہ دونوں باتیں ہی اہل سنت کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہیں کہ انہیں اگر یہ تانہ ملے کہ ان کا صحابہ سے بیار نہیں تو سنی یہ بھی نہیں برداس کر سکتے اور انہیں یہ تانہ ملے کہ ان کا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاد نہیں تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے ہمارے مزاج پر انگران گزرنے والی بات ہے تو اس بریات پر ہمیں ایک بنیادی سبب کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت سے چلا اور سینہ بسینہ ہم تک پہنچا کتابوں میں بھی پہنچا اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات کے ذریعے بھی پہنچا وہ سبب یاد کر لیں اور انٹرنیشنل سطح پر امت کے اتحاد کا صرف وہی لاحے عمل ہے اس کے علاوہ کوئی لاحے عمل نہیں ہے اور اسی سے آج انسانیت کی خیرخواہی بھی ہو سکتی ہے اس واسطے کی اگر ایک گھنٹہ بھی انسان کا زیادہ ہو جائے تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی غلطیوں کی جس سے پوری عمر زیادہ ہو جائے تو پھر تو اسے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے تو ہمیں پھر آج انسانیت کی بلائی کے لیے جنہیں پتہ نہیں یا جن کی آنکھیں نہیں اور کومے میں گر رہے ہیں تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ سامنے گڑا ہے ورنہ قیامت کے دن ہمارا بھی محقظہ ہوگا کہ ان کی تو آنکھیں نہیں تھی تمہاری آنکھیں تھی تو تم کیوں چھپ کر کے بیٹھے رہے اور اس طرح لوگ گڑے میں آگ میں کوموں میں گرتے رہے عقیتہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر معمولی سے بھی غلطی ہو جائے تو ساری نیکیاں رب کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں رہتا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کوئی عجر نہیں ملتا اور یہ تم سارے حضرات جانتے ہو کہ ایک بندہ ساری رات نفر بڑھتا رہے صبح پتا چلے کہ جیسے پانی سے میں نے بھوزو کیا وہ تو پانی پھلی تھا یا جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ تو کپڑے ہی پھلی تھے تو اب کیا وہ توقع کرے گا اگر اسے پتا ہے دین کا کہ اس کی نمازیں قبول ہو گئیں وہ نفر قبول ہو گئے اسے پتا جب بھوزو ہی نہیں ہے تو پھر نماز کیسے اتنا دخل بھوزو کا نماز میں نہیں جتنا دخل عقیدے کا ساری زندگی کے نامہ عامال میں ہے پہلے تو عمل کرنا ہی بڑا مشکل ہے مثلا اب آپ حضرات گھر چھوڑ کے آئے ہیں ایک ایک بندے کا کتنا قیمتی ٹائم ہے کتنی اس کے کام تھے وہ سب کو چھوڑ کے آکے اس مقدس محفل میں بیٹھا ہے تو اگر ماذا اللہ یہ محفل ہی مسترد ہو جائے تو اس کا کتنا نقصان ہوگا تو پھوری زندگی راتوں کو اٹھٹ کے نمازیں پڑھنا دن کو روزے رکھنا حج کرنا جہاد کرنا زکاق دینا اور پھوری زندگی تقویٰ و بارسائی کی اندر گزارنا بڑا مشکل ہے لیکن وہ گزری ہوئی قیامت کے دن فائدہ تب دے گی جب پہلے عقیدہ سے ہی ہوگا اور عقیدے میں اگر معمولی سی غلطی بھی آگئی تو یوں سمجھو جیسے شیشے کا برطن ہو اسے روڑا ایٹھک جائے درار پڑ جائے اس میں پڑ بہت کچھ رہا ہو لیکن سب کچھ اس درار سے نکلتا جائے اور آخری ڈڑی میں ایک کترہ بھی نہ ہو اس کے اندر تو سب کچھ اس میں جانے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب جا رہا ہے دنیا سے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے اس مریاد پر عقیدہ صحیح لکھنا اور پھر اس کی حفاظت کرنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے صرف ہے اس نے کیونکہ عمل میں تو موافی کا چانس ہے کہ رب مواف کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں اللہ کا کرم ہو جائے مگر عقیدے کے لحاظ سے جو خطائیں ہیں اسلام کے بریادی عقائد کے لحاظ سے وہ غلطیاں مواف نہیں ہوتی اور جب بندہ عقیدے کے پیپر میں فیل ہو جائے اس کی نمازیں روزے ان کے نمبر دیے ہی نہیں جاتے بلکہ ان کے پیپر پیپر ہی نہیں چرکیے جاتے کہ اس کلاس میں نہیں کہ جن کا پاس ہونے کا احتمال ہے یہ تو پہلے پیپر میں ہی فیل ہو گیا یہ لمبی بات میں نہیں کرتا دو حضیثیں آپ کے سامنے رکھ کر اس جیس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں مستدرب للحاکم میں یہ حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَوْ أَنَّا أَحْدَكُمْ صَافَنَا بَيْنَا الْرُقْنِ وَالْمَقَعَمْ وَالصَّلَّ وَالصَّانْ سُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَا بُوْجُزِدُ لِلْ اَحْلِ بَيْتِ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم داخل اللہ ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی کعبے کے دروازے کے سامنے مسلح بچھا کے بندگی کرتے گلا دیں دو چار دن نہیں دو چار مہینے نہیں دو چار سال نہیں اس کو پکا ویزا وہاں کا ملا ہوا ہے کوئی اسے اٹھا سکتے ہی نہیں اور وہاں وہ سویا ہوا نہیں وہ وہاں بندگی کر رہا راتوں کو قیام کرتا ہے دن کو روزہ رکھتا ہے وہاں تو صرف بیٹھے رہنے سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں بین رکھنے والمقام ایک طرف عجرِ اسود ہے اور دوسری طرف مقامِ عبراہیم ہے درمیان اس کا مسلح ہے اس قدر نیکی کا اسے موقع میسر ہے اور وہ نیکی کرتا بھی ہے لیکن ہمارے آنکھ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا پہنچا کیا غلطی ہو گئی اس سے اس نے تو نہ زندگی میں موت میدہ عیش و عشرت یہ کچھ بھی نہیں کیا یہ نہ یہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زندگی پھر نیک کام کیے لیکن جب مرا تو اس کو نہ گلمے کا فائدہ ہے نہ نماز کا نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکاة کا نہ مقامِ عبراہیم کا نہ عجرِ اسود کا نہ کعبے کی تجلیات کا سیدھا جہنم میں جا گی رہا کیا خامی تھی اس کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عقیدے میں یہ خامی تھی وَهُوَ مُبْغِدُ لِي اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں آلِ محمد علیہ السلام کا بُخ تھا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بُخ وہ روگ ہے کہ جس سے دو چار گھنٹے زیادہ نہیں ہوتے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے اور پھر اتنی بڑی بھی ایکیاں اور جہنم سے بچانے کے اتنے بڑے سورسز فیل ہو گئے نماز بھی تو جہنم سے بچاتی ہے روزہ بھی بچاتا ہے حج بھی بچاتا ہے کعبہ بھی بچاتا ہے اسے کوئی بھی نہیں بچانے آیا کہ اس کا کیس پڑا شیریس تھا اس کے دل میں بغز آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو رب زلجلال نے اس کو اس کی کسی عملِ سالے کا سواب لی دیا تو ہمارے آقا علیہ السلام جو کہ امت پر کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں آپ نے چاہا کہ میری امت کا کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو کہیں زندگی خراب نہ ہو میری امت کے والا باب انہیں اس بات پر متعلے کریں کہ عقیدے کی روزہ نہ تناشی لیتے رہو کہ اگر کہیں کوئی چون گست گیا دل کے اندر تو نماز روزہ ہائی سکا سب کچھ رہاں ہو جائے گا تو یہ روزہ نہ نمازیں پڑھنی بھی ہیں اور ان کے محفوظ رہنے کی عقیدے کا بھی لحاظ کرنا ہے اور عقیدے میں دیکھنا ہے اگر کوئی سکم ہے تو پھر آج نے ان کی بنا آج بدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اسی مستدرک للحاکم میں دوسری نویز ہے اور یہ اہل سنت کو رب نے خصوصی فضل سے نوازا ہے کہ ہمارا حقیدہ ہی وہ ہے کہ ہمیں جو بھی یہ دیس سنے خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے خبیر اور ضمیر میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک طرف سے خوشی ہو اور دوسری طرف سے چیرہ مرچا جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے یعنی جب باقی بندے کو لگے کہ یہ تو میرے خلاف ہے تو یار کٹ رہی ہے تو پھر وہ کس موں سے موں سے سبحان اللہ کہے وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو مستدرک للحاکم ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے فرما ان اللہ اختارانی رب نے ازل سے جب چناؤ کیا کہ میرا محبوب کون ہونا چاہیے تو سرکر فرماتے ہیں رب نے اپنے حبیب کی حضیت سے ازل نے ہی مجھے چنھ لیا اختارانی رب نے مجھے چنا ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حبیب ہیں اور منفرد ہیں اور کوئی اس مرتبے پر نہیں محبت تو رب سرکار کے غلاموں سے بھی کرتا ہے لیکن منصب حبیب خصوصی طور پر ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے نبیوں میں سے بھی یہ آپ کا مقام ہے تو پھر رب نے اس منصب کے لیے بڑے احتمام کیا ہے ان احتماموں میں سے اس حدیث میں جو ایک احتمام کا ذکر ہے وہ یہ ہے یعنی صرف یہی احتمام ہے ایک یہ ہے فرما جب رب نے مجھے چنا وَخْتَرَ لِي أَصْحَابَا رب نے ازل ہی میں میرے یاروں کو بھی چون لیا یعنی اس بیس پر کہ میں اللہ کا حبیب تو رب کے حبیب کا مقام یہ ہے کہ پہ مجھ حبیب کے جار بھی رب ہی چونے ہیں کہیں کوئی کھوٹ والا نہ آ جائے کہیں کو بدلنے والا نہ آ جائے کہیں کو بے وفائی والا نہ آ جائے تو سرکار فرماتے ہیں رب نے میرے یار خود ہی میرے لیے چون لیے وَخْتَرَ لِي أَصْحَابَا رب نے میرے لیے میرے سے احبا کو چُڑا یعنی پہلی حدیث اہلِ بیت اتحاد رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے لحاظ جیسے سننے کو خوشی ہو رہی ہے ایسے یہ حدیث سے بھی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کے فضل سے وہ رب نے نظام بخشا ہے کہ ہم کسی کے بھی چوڑ نہیں وَخْتَرَ لِي أَصْحَابَا فرماتے میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چُنا اب یہ سرکار نے کیوں اعلان کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلِ بیت اتحاد بھی رب ہی نے چُنے لیکن ضروری طور پر یہاں یہ اضحاد اس لیے سمجھا کہ آل کو تو ظاہر ہے کہ کوئی اقل من غیر نہیں کہے گا وہ تو میری آل ہی ہے اصحاب کے بارے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سمجھے چلو ان کی خیر پیلے کوئی نہیں اگر ان کی خناب بول پیلے تو کوئی بات نہیں تو سرکار نے فرمایا اضحاب زوکرہ اصحابی فام سے ہو میرے صحابہ کی بات آئیں تو مو سوال کی بولو کیوں میں نے نہیں چُنے اگر میں نے بھی چُنے ہوتے تو جس نے کل قیامت کی دن مجھے ملنا ہے تو وہ میرے چُناؤ پر اعتراض کیوں کرے اور جس نے مجھ رجع میں کوئسر پینا ہے فرمایا یہاں تو میں نے چُنے ہی نہیں میرے رب نے چُنے ہے لہذا فرمایا مجھ سے پرداشت نہیں ہوتا کہ میرے اللہ پر کوئی تنقید کرے کہ صحابہ پر تنقید مجھ پہ ہی نہیں اللہ پر بھی تنقید ہے کہ جب کسی بھی صحابی کے بارے میں کُن مندہ بولتا ہے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رب تجھے بتا ہی نہیں تھا معاذ اللہ کہ آپ نے اتنے بڑے حبیر کے لیے یار کیسے چُنے تو نے وہ اہم والے چُنے تو نے وہ خامیوں والے چُنے تو نے ایسے ویسے چُنے تو یہ تنقید اللہ کی علم پر اعتراض ہے اور جو رب کو جعلت کے تنے مارے اس دہیمان سے ترک گرہ جاتا ہے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے چُنے ہیں اب تمہاری مجال نہیں کہ دم مارو زبان سے کچھ کہو اس راجتے کے رب نے اصل میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے فلان کو فلان صلی میں پہنا کرنا ہے اس دن فلان دن میرے نبی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے اور کلمہ پڑھ کی بسنی مثال کے طور پر پچاس سال جینا ہے اور آخری گھڑی تک اس نے میرے نبی کے نعرے لگانے میں اور اگر کوئی ایسی چیز گھڑ لی جائے کہ فلان تو دوسرے سال اس طرح ہو گیا فلان چوتھے سال فلان باک کھا گیا فلان یہ کر گیا فلان وہ کر گیا تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم کا اندل بنے وہ رب پہ تنقید کر دے رب پہ اتراد کر دے اور جو چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے تو وہ آر کا بھی عدم کرے گا اصحاب کا بھی عدم کرے گا اس حدیث کے آخر میں جاں کہ وہ لفظ ہیں فمن سفہوں جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی یعنی جہاں گالی کا چونکہ احتمال زیادہ تھا جیسا کہ پھر مستقبل میں ہوا دی آج تک فمن سفہوں فعلیہ اللہ نت اللہ والملائکہ والناس اجمعین میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی اگر نے گالی دی گالی کا یہ مطلب نہیں ہے ضرور کیوں کوئی پھکر تولیم آزلہ تنقید کی ان کی وفا پر ان کے ایمان پر ان کے کردار پر سرکار فرماتے ہیں اس پر ارلاب کی لعنہ اس پر فرشتوں کی لعنہ اور اس پر سارے ارسانوں کی لعنہ لا یقبل منہ یوم القیامات صرفون ولا عدم قیامت کے دن ایسے بندے کا جس نے کہیں ایک بار کی زبان سے اس کی جسی سے آپی پر تنقید کر دی سرکار فرماتے ہیں اس کا کوئی نافرض قبول ہوگا نہ نفر قبول ہوگا میں اٹھے گا میدانِ معاشر میں بورڈ لگے ہیں کہ یہ زیر بن عور کا مقام ہے یہ خالد بن بکر کا مقام ہے یا اس کی نیکیاں ہیں نوازے ہیں روزے ہیں وہاں اس کی ہیں وہاں اس کی ہیں یہ بندہ جب اپنے نام والی تختی کے قریب جا کر دیکھے گا کہ ساری زندگی میں نے نوازے پڑی تھی ساری زندگی میں نے بڑی سماجی حدمت کی تھی ساری زندگی میں نے بڑا سرکا خیرات کیا تھا روزے رکھے تھے میں اپنا سلاب دیکھوں وہاں بلکل ایک نواز کا بھی سواب نہیں ایک روزے کا بھی سواب نہیں بلکل جگہ خالی پڑی ہے حیران ہوکے پوچھے گا کہاں گے میری نواز کہاں گیا روزہ کہاں گیا حج کہاں گیا زکار پرشتے کہیں گے جو حضرت عبو بکر صدیق کو مندہ بولے رب اسے نوازوں کا سواب نہیں دیتا جو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آلو اصحابی رسول صدیقہ صدیقہ سلم کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی نازمہ نفذ بولے اس کی نماز نماز نہیں رہتی اس کو روزہ کا سواب نہیں ملتا تو یہ دو چھوٹے چھوٹے بزاہر سکم حالانکہ ان کا تعلق تو ہیٹ سے نہیں ہے ڈیریکٹ رسالت سے نہیں ہے بات سے ہے لیکن یہ بات اوپر جاتی ہے اس کے لحاظ سے پوری زندگی پر پانی پھر گیا ایک بندے کی زندگی پر اس لیے پھیرا اس کے دل میں بغز آل نبی علیہ السلام تھا اور دوسرے کے ساری زندگی کے نیچیوں پر پانی اس لیے پھیرا اس کے دل میں بغز اصحاب نبی علیہ السلام تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی علماء انہیں سمجھاتے رہنا کہ اگر چاہتے ہو کہ نجات ملے تو پھر تب ملے گی جب سینہ اہل سنت والا ہوگا یہ اس تقریر کا خلاصہ ہے جو ابھی میں بات میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اب یہ کسی پر الزام نہیں اتہام نہیں کسی کو تانہ نہیں کہ فران اس طرح کرتا ہے وہ خود گواہ اس طرح کرتے ہیں یعنی ایک طرف کا ڈولہ انہیں صحابہ کے نام سننے تک برداش نہیں دوسری طرف کے جو ہیں وہ یزید کے قصید پڑھتے ہیں اس بیت اتہا رضی اللہ تعالی انہوں کے لحاظ سے ان کے سینے بغز سے بھرے ہوئے ہیں اب یہ تو خود گواہ ہے ہم دونے کو کوئی الزام نہیں دے رہے ہیں ہاں ہم دعوت دے رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا کہ جس بیس بل نجات ملنی ہے کوئی ہے کہ سینہ کوئی ایسا لو جس میں سرکار کی ہر نسبت کا عدب ہو ایسا سینہ بنواؤ کہ جو آن کی محبت سے دبریز ہو تو صحابہ کے نام سے بھی اسے الرجی نہ ہو صحابہ کا پیار ہو تو آن کے عدب سے وقت دونوں محبتیں سینے میں موجود ہوں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کسی پرائیویٹ چیز کا پیار نہیں رکھتا یہ اللہ کے نبی کا حقی کی پیار رکھتا ہے یہ بات بڑی قابل غور ہے مطلقا صحابہ کا پیار باعث نجات نہیں ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں اور مطلقا اہل بیت اتحار مدی اتحار ان کا پیار بھی باعث نجات نہیں ہے اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں مجھ جیسا کوئی خطیق مولوی نہیں بنا سکتا ہماری کی حذیت یہ شرطیں ہمارے رسول صلی اللہ سلم نے بتائی ہیں اور یہ بابنیا رب الارش نے لگائی ہے مطلقا پیار آپ دیکھو آپ تو سوشل ویڈیا پر لکھنو کے ہندو وں کے بھی دوڑے آئے ہیں ہندو لیکن مادم کر رہے ہیں علم اٹھائے ہوئے ہیں حسین حسین کر رہے ہیں تو کیا ان کو اس محبت کا کوئی سوا ملے پہلے تو ایمان ہے کنی دوڑوں میں کہتے حسین تیرا ہم کلمہ بھی پڑھتے لگے تیرا مادم کرتے ہیں تو کیا حسین اس پیار کو قبول کر گے مو پہ مار رہے گے کہ تم اتنے بے حیاء ہو میرے نانے نے کلمہ تم نبی پڑھا میرے ساتھ کتاب کر رہے تو صرف پیار یہ مطلوب نہیں قل لا اسأل کم علی اجرا اللہ المود د فی القرب شریف پیار شریف پیار کا تقاطہ ہے ہم سے شریف پیار جو شریعت چاہتی ہے شریعت جو چاہتی ہے وہ پیار ہم پر لازم ہے کہ ہم آدمی بیت اطہار سے کریں کہ امام شافی کہ یا آنا بیت رسول اللہ حب کم فرقم من اللہ فی القرآن انزرہ اے میرے رسول علیہ السلام کیا ہے بیت تمہاری کیا شان ہے حب و تمہاری محبت نفل نہیں فرد من اللہ فرد کان فرد فی القرآن انزرہ اس قرآن میں جو رب نے نازل دیا محبت کفا کفاکم من عظیم القدر انکم مد لم یسل علیکم لا سلا تغ دوسرے شعر میں کہا تمہاری یہ شہر کافی ہے کہ جو تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی اور ہماری فقہ کے مطابق اس کی نماز کامل نہیں ہوتی اب یہ محبت جو ہم نے قرآن نے فرد کی ہے ہم نے تو قرآن سے خوش لی ہے کہ وہ کیا محبت ہے اور ایسے کہلے پیتے ادھار کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی کی محبت ہے کہ اگر نہ ہو تو نماز کا سواب نہیں ملتا وہ کیا محبت ہے کہ جو شریعت نے لازم کی ہے ایک دعیان ہے میری مرضی میں کیوں پیار کروں یہ میری مرضی میں جیسے پیار کروں تم مجھے آیتیں سلاتے ہو تم مجھے حدیثیں سلاتے نہیں پیار ہم نے اپنی مرضی کا دروان ہے اس لیے تو ہمارے آق علیہ السلام نے جب حضرت علی رضی اللہ وطلہ کو دیکھا جو خود حضرت مولا علی رضی اللہ وطلہ روایت کرتے ہیں سینکھوں پتا میں وہ حدیث حدیث ہے فرما اِن فی ک ماث لم من عیسی علی السلام اے علی تمہارے اندر ایک وصف تو حضرت عیسی علی السلام والا ہے نبیوں کی جلک کہ اے علی تمہارے اندر ایک وصف ماث من عیسی اللہ کے نبی حضرت عیسی علی السلام کی ایک جلک تمہارے اندر ہے کیسے سرکار نے فرمایا ان کے لحاظ سے تین دھڑے بنے دو جہنم میں گئے ایک جنت میں گیا علی تیرے لحاظ سے بھی تین بنے گے دو جہنم میں ہوگے ایک جنت میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی زاکر کہے آواز آئی اور بادم سے آئی اور شہرات سے آئی نہیں یہ مدینہ منورہ سینہ مزینہ عام تک لہور تک آئی خطبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بارے میں خود بیان کرتا کہ سرکار نے فرم علی تجھ میں ایک وصف حضرت عیس علی السلام والا اب یہ حدیث اکیلی سینکلوں بیماریوں کی کا علاج ہے آج ممی طور پر لوگ کہتے لیتے ہیں کہ لو فلا تو چھوٹے لوگ کہ وہ بوز رکھتے ہیں لیکن یہ تو پیار والے ہیں پیار کجھ ہے سیل کرے ہے تو پیار والے ہی ایک بہت بڑا انمیہ ہے یہ چمنا وہ کیا وہ بھی تو پیار ہی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ ہم بھی پیار کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں قرآن سنت کے دلائل کہتے ہیں ہم ہی پیار کرتے ہیں وہ بھی اس میں تو ہلاروں خضاب ہیں اور ہم بھی یہ حقیقت کا انکار ہیں ہم بھی نہیں ہم ہی کیونکہ پیار سے مراد ہم نے شریع پیار لینا ہے پرائیویٹ پیار نہیں لینا شریع پیار متلقا حضرت علی علی اللہ وطان سرکار سے انہیں پیار کی ڈیفینیشن کہ شریعت کونسی محبت چاہتی ہے تجھ میں ہے علی ایک وصف حضرت علی 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 کیسے فرما احبت لسار واب غد یهود یہ ہے آجدار ختم نبوت صلی اللہ علی 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 کی مستقبل کو دیکھنے والی آنکھیں وہ جو دس ہزار سے زائد تکریریں ہیں ہمارے نبی علی 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 ختم نبوت ہے مستقبل کے لحاظ سے باقی نبی تو اس وقت کی بات کرتے تھے کہ بعد میں اگلے آئے گئے سوال لے شرکار نے فرما میں آخر نہیں ہوں سارے فیصلے میں نے خود دی کر کے جانے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تی اجار نینوں کی زمانے کی خاط ان کے جواب تحریر کر چکی تھی فبر حضرت عیس علیہ السلام کے بارے میں ایک دھڑا نصارہ کا جو اب کرسٹن کہلاتے ہیں یہ حضرت عیس علیہ السلام کے لحاظ سے جنمیم کس طرح بنے پیار کا کارڈ اس نمار کرنے کی وجہ سے پیار کا لی حب عیسی عیس حواد ان کو سمجھایا جاتا تھا جو شریعت کہتی ہے وہ پیار کرو وہ کہتے تھے ہم نہیں ان مللاؤں کی مانتے جو ہمیں حوالے دیتے ہیں ہمیں عیسی بتاتے ہیں ہم نے پیار کرنا اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے کیسے کیا کہ پیار پیار نے ہی ان کو اللہ کا بیٹا کے نشو کر دیا حضرت عیس علیہ السلام یہ سرکار خود پیان کر رہا ہے فرما اے علی وہ دھڑا تو پیار کی آر میں جنمی بنا وَأَبْغَتَ أَبْغَدَتُ الْيَهُودِ یہودیوں نے گوز رکھا حضرت عیس علیہ السلام شخصیت ایک ہے دھڑے تین دو جہنمی ہیں ایک جنتی ہے فیصلہ سبانے نسانت کا ہے اور گواہی مولانی کی ہے تو حضرت علی 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 اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرما جو یہود تھے محبت دور ان کا دل صرف خالی اُلتا نہیں بلکہ دل میں اُلتا بغز ہے بغز عیس علیہ السلام ہے تو بغز جو ہے اس سے شکتی شاملے بھی نظر نہیں آتی پردانکوں پہ پڑ جاتا اور دوسرا غلوم جو ہے اس میں جو رب نے نہیں دی ہوتی وہ بھی مانی جا رہی ہوتی ہے تو سرکار نے فرما اب غدد یہود یہود نے ان سے بود رکھا یہاں تک کہ بہا تو امہ ہو ان کی سچی شامل کہ رب نے بن باب پیدا کیا انہوں نے اس کا بھی حضرت سیدہ مرجم سلام اللہ علیہ جو حضرت اس کی امی جانا نہیں ان کے کردار پر بھی ان کمینوں نے تحمد لگا دی کہ یہ بات غلط ہے کہ یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے اس حد تک بغز میں آگے نکل گئے بغز تو تھوڑا سا بھی تبا کر دیتا ہے انہیں ان کی سچیش آنے بھی نظر نہ آئی اور میں علی یہ ٹولا بغز میں مارا گیا بچے وہ ہی جنہوں نے بغز نہیں کیا پیار کیا مگر شریعت سے پوچھ کے کیا علی تیرے لندر مجھے یہ وست آج ہی بدر آرہا ابھی صدیان گزر نہیں تھی سار گزر میں تھے بعد کے زمانے آنے تھے پھر کے بننے تھے لیکن یہ سرکار دل میں غیب ہے اور دیکھو سچا کتنا ہے تو میرے آبد علی اسلام نے فرمایا تمہارے اندر یہ وست ہے تو حضرت علی خود کہتے ہیں یا رکھ لوگو یہدے کو فی یا میرے لحاظ سے دو ٹولے ہلاک ہوں گے یعنی جنگ میں جائیں گے میرے لحاظ سے کون کون شاہ فرما ایک تو وہ جو بظاہر ان کا نعرہ تو میرے بیار وارا ہوگا لیکن شریعت کو پس پش دال دیں گے میری وہ شاہ میں بیان کریں گے جو رب نے مجھے دی ہی نہیں جو شہ نبیوں کی ہوتی ہیں جو مقام اللہ کا ہوتا ہے انہیں روکنے والے روکے ہم نے علی علی کرنی کون ہوتا ہے ہم نے روکنے والا ہم نے علی علی کرنی ہم نے عیسیٰ کرنا ہے کون روک سکتا ہے ہم شریعت نے کہا جو نگام ہوگا ٹھیک ہے نہ رکھو سیدھے جنب میں جاؤ اور ادھر بھی علی نے فرمایا کہ جو میرے بارے میں شریعت کا فیصلہ نہیں مانے گا اور شریعت ہٹ کے کہہ میں نے اپنی مرضی سے پیار کرنا ہے جب وہ سیدھا جنب میں جائے گا اس کا نام اگرچی اس نے پیار رکھا اللہ قبول نہیں کرے گا ہر پیار قبول نہیں کرتا پیار وہ قبول کرتا ہے جو شریعت کرواتی ہے فرمایا دوسری طرف میرے بارے میں کچھ ایسے ہوں گے جو میری حقیقی سچی شانے بھی نہیں مانے گے اور ان کے دل میں میرا بغز ہوگا انہیں میرا بغز جہنم لے اٹھائے گا اب یہ حدیث جو سیکھلوں کتابوں سے بس سلط آلہ آمین سے میں لکھا سکتا ہوں ایک مفتی کا فتوہ نہیں یہ تو سائب شریعت کا فرمان ہے اور حضرت مولا علی کی گواہی ہے رضی اللہ تعالی اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ چودہ سلیمہ اس تقریر کے بعد گزر گئی جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمائی اپنی امت کے مستقل کے لحاظ سے امت سے پہر والے جو ہیں ان کے اور فساد اور شفن اور چھوڑ اور حالات ہیں یہ جو تلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لحاظ سے فرما تین طولے بن جائیں گے کچھ تمہاری محبت سے جنتی بنے گے اور کچھ تمہاری محبت کے نام سے جننی بنے گے اور کچھ بغض میں جننی بنے گے تو اب آپ خود سر میں کر لیں خود اپنے طور پر اپنے دل سے پوچھیں کہ وہ دو دھڑے کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری علیہ السلام نے حضرت علی رضی خبر دی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہاں میرے عزت بنیں گے اب وہ دونوں دھڑے ان کے کرتوتوں سے الزام لیں ایک کے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فرشتہ وحی لانے میں غلطی کر گیا تھا واج تھی علی بن ابی تاریب اور محمد بن عبداللہ کے پاس رشتہ چلا گیا ماز اللہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا کچھ کہتے نہیں نبوت میں پارٹنر شیف آدھی آدھی ہیں یہ ان کی کتابوں میں ان کے اکار لکھے رہے ارے دور نہ جاؤ ابھی یہ جو کچھ زاکروں کے کلپ آج بھی نیٹ پر موجود ہیں اس محرم کی تقریروں کے وہ ہم بات دورا نہیں سکتے کہ جس میں حضرت امام حسین کا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے اعتقاب دکتے ہوئے وہ مجمع عام میں سرکار کو گٹھا رہے اور امام حسین کو پڑھا رہے کوئی مسلمان کا ضمیر یہ گوارہ کر سکتے امام حسین کا ضمیر یہ دوبارہ کرے گا خدا کی قسم اگر حسین آج ظاہری آیات میں سندہ ہوتے ان لوگوں کو پکڑ کے آگ میں ڈاگ دے کیونکہ حضرت مولا علی اللہ عنہ کی زندگی میں جب ایسا ہوا یہ میرے پاس اس کے کتابیں ان میں بھی موجود ہے ہر محبت قبول نہیں اور ہر محبت کے لحاظ سے لو کرے اس کے علاج کیا کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی یہ صفحہ نمہ چھے سو کرتی سے اور جل نمبر اول کون اس کے اندر یہ لکھا ہے جا انا سن الى علی رضی اللہ تعالی انہو پوری سنجھ کے ساتھ کہ کچھ لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے پاس انہوں نے کہا ہم تمہارے بنا گئے ہم تمہارے دیوانے کیسے انتہ ہوا انتہ ہوا تم ہی ہو یعنی یہ جس طرح کچھ بندے خواب خواب راستان ہونی ہوتے اور مات بندگی آتے کا تأثیر دیتے ہیں کہ جھوڑیں انتہ ہوا انتہ ہوا تم ہی ہو مراد دے رہے تھے کہ تم اللہ ہو مات اللہ انتہ ہوا تم ہو نے فرمایا من آنا مجھے جا نہیں کہہ بندگی 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 آج ہم جب قرآن سنت کسی کے ساتھ نے رکھے وہ کہ اس کو کچھ بیماری ہے تو کیا مولا علی خود اپنی تعریف نہیں چاہتے تھے مولا علی بچا رہے تھے کہ ہر دغوصلے کی محبت نہیں چلتی رب کے فرمان کی محبت چلتی ہے آپ نے جب انہیں کہ اس سے رجوع کرو جو تم گفر پک رہے ہو ف اب انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہ یہ پیار ہے ہم انکار نہیں کر سکتے ہم نہیں ہم باز نہیں آئے اور آج ہم جیسوں کے کہنے پہ کیسے باز آئیں جو بورانی کے کہنے پہ باز نہ آئے تھے ٹھیک ہے تم روک سکتے رہو مگر ہم نے کہنی یہ ہے کیونکہ آپ کی کچھ کچھ شک تھا اب ہمیں آپ کا عذاب دے رہے ہو پھر اپنے غرام کمبر سے کہا ایک دنی بی حضم الحط لکڑیوں کا گٹھا لیا خشک لکڑیوں کا فحرق ہم بن آر اس گڑے میں لکڑیاں جلا گئے وہاں ان کی بوٹیاں جلائیں قطب تو میں نے کر دیا تھا کہا مجھے تھندک تک پہنچے گی کہ جو مجھے اللہ کہے میں اسے آج میں جلا نہیں اب یہ محبت ہے یہ ہے ہلاکت یہ ہے بغامت یہ ہے ستشیر اور یہ ہے جہنم کا راستہ اور آج اس طبقے کی مجلسیں آپ سن لیں مثال کے طور پر سو تکلیلیں کٹھی کرو جن میں صرف پچانے اس کفر پر مگنی ہوں گی کہ وہ حضرت مورا علی رضی اللہ تعالی کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کو حسن کریم کو اس وقت تک انہیں مجمع داد نہیں دیتا جب تک ان کی شان نبیوں سے اجینا بیان کرے یا اللہ کی الوحیت تک نہ لے جائیں وہ کمی میں داد لیتے لیتے خود بھی جہنمی بنتے ہیں اور مجمع کو بھی بناتے ہیں اب ایسی بات سن کر جن چوف بیٹا ہے کافر تو ہو بھی ہو جا کہ جس مجمع میں یہ کہا جا رہا تھا مثال کے طور پر کہ حسین کے اصحاب تو رات کو بھی نہیں بھاگے اور محمد صلی اللہ اصحاب آگے جو بھگواس کر رہا تھا کہ ان کے جو دن کو بھی اب وہ سرکار سے کتنا مجھا بتانا چاہتا ہے حضرت امام حسین مدی اللہ تعالیٰ اور کتنا بڑا کفر کر رہا ہے حسین زندہ ہوتے پہلے ان کی بوٹیاں کرتے پھر آگ میں جلاتے اور کہتے تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا جی کا بقام کیا ہے ایسا کیوں ہے ایک طرف وہ ڈولا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو منبع بلائق ہونے کا منصب ہے اور سلاسل طریقت ہونے کا میوار ہے اور وہ جو خلیفہ راشد ہے ان کی خلافت راشدہ میں چوتھے نمبر سے ان کا نام کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی کا چوتھے نمبر سے جو ان کی شاہر ہے ان کو وہ بھی برداج تھے جب اس کتنے کا پاکستان کی اندر ایک پفانی پتبیسی بجا گوا تھا کتنی مسجدوں میں انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی چوتھے ربان سبی نام مٹا رہا اور اپنا گھر حقیقہ جو اس آئی ہان کیا یہ سب کیوں ہے کہ جو بھی شریع محمد نہیں کرتا خواہ سیابہ سے شریع نہ کرے خواہ سے شریع نہ کرے وہ جھنمی بنتا ہے اور سنیوں تمہیں مبارک ہو ہم پیار کرتے ہیں اور پیار وہ کرتے ہیں جو شریعت نے کروایا ہے وہ پیار آپس میں ٹکراتا نہیں وہ آگ پانی نہیں وہ پیار اس کا فارمول نہیں ایسا ہے کہ سچا ہے تب جب وہ دونوں در خود نہ ہو ذات رسول علیہ سلام کی وساط سے ہو سرکار کی وجہ سے ہم آل کے غلام آل کے دیوان آل کے منت آل کے قدموں کی خاک کیوں کہ یہ ہمارے نبی علیہ سلام کی آل ہے اور ہم صحابہ کے دیوانے صحابہ کے منت ان کے قدموں کی خاہ کیوں کہ یہ ہمارے نبی علیہ سلام کے صحابہ ہے اب دونوں طرف سے جب سرکار قدم ہوگا تو کہا جائے گا ان لوگوں کا عشق رسول بھی پورا ہے اور ایمان میں رسالت بھی پورا تو پھر کیا ہوگا اس کو کہتے پرائی میٹ محبت یا غیر شہر مثلا کسی نے آل سے بیر کرنا ہے آل صحابہ کو بنا دیں کہ میں صحابہ کی پارٹی ہوں اور صحابہ کی پارٹی اپنے آپ کو شوہ کر گی گالیاں آل کو دیں تو کیا شرکار کس قمیلے سے خوش ہوگے اور ایسے ہی چھوٹا آل کی پارٹی شوہ کر مقصد صحابہ سے عدابت کرنا ہے اور صحابہ کو گریہ دیں تو کیا سرکار اس سے خوش ہوگے ایک جھوٹی سی فشان دے کر عام لوگوں کے ذہن کے مطابق پھر یہ آئیما کی تشریح پران سکرس پر پیش کرتا ہوں ایک عام شخص عام شخص مساکت اور پر بیٹ ساب لیٹ ان کے جو والدین ہیں ان سے تبھارا پیار ان کی وساطت سے ہو یہ اور چلو یہاں تو ان کی اببا جی جو کہ پہلے ہی محمد ہے مریدین کے لیے ایک عام شخص کہ جو ایک برمزیدہ شخصیت ہے پہلے کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کوئی آزدانہ کوئی مدرسہ کوئی علمی شخصیت جس کا وہ بیٹا ہوں وہ ایک سادہ سے والدین کا بیٹا تھا لیکن اللہ نے نیک بنایا تو لوگ اس سے پیار کرنے رہے ہیں اب اس کے پیار اب یہ میں جو مثال دے رہا اوپر کی نہیں ہے وہاں اور بات ہے یہ میں ایک چھتی سی مثال دے کر تمہیں ذہن اس تک آنے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں تم خود فیصلہ کر سکو اب اس مندے سے جو پیار کرنے والے ہیں وہ جقینت اس کی باپ سے بھی پیار کریں گے اس کی ماں سے بھی عقیدت رکھیں گے کس وجہ سے کہ یہ ہمارے استاذ سام ہیں یہ میرے بھی سام ہیں یہ مجھے دیکھی کا رستہ دکھانے بارے ہیں یا جب ان صرف گا ہے تو ان کی ماں سے بھی آئی ان کے باب سے بھی آئی یہ ہے اس پیار کی طرح جس کو ہم اوپر جا کے نام دیں گے شریعت کے کہنے پر شریع شریع دوسرا کیا ہے کہ اس کے والد اور اس نیت بندے کی والدہ جو دو جدا جدا خاندان وں سے والد کے خاندان کے لوگ دشمنی کرنا چاہتے ہیں والدہ کے خاندان سے اور خاندہ کے خاندان دشمنی کرنا چاہتے ہیں والد کے خاندان سے تو وہ ایک دولہ جو ہے وہ بھی پیار کا دعویٰ کرتا ہے دوسرا بھی پیار کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس وندے کے بڑے دیوانے ہیں پر جب اس کے باپ سے اس کی وجہ سے پیار نہیں کرتے اپنے مقاصد ہیں ان کے پڑائی اس وجہ سے پیار کرتے ہیں تو اب یہ جب جرسہ کریں اس کے باپ کی فضیلت کا اس میں یہ باز نہیں آئیں گے ماں کے خاندان پر ترقید کرنے سے چونکہ ان کا اثر مقصد اندر باپ کے چاہ کیا تو انہوں نے آڑ بلایا ہوا چونکہ اس سلسیت کی وجہ سے ہو تو جس کا باپ عظیم ہے اس کی ماں بھی عظیم ہے اور دوسری طرف جو ماں مالے ہیں صرف اس کی وجہ سے نہیں کرتے بیسے ماں کے ہمی بن کے اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب بھی جرسہ کریں کہ اس بزرگ کی محبت کا تو اس کی امی کی فضیلت پوری ہوگی نہیں جب تک باپ بے عملہ نہ کرے کہیں ماں تو باپ یا رابیہ بسری ہے لیکن باپ اس کا بوچان ہے اور جب باپ پالے کریں گے کہیں باپ تو کیا ماں بڑی انپڑ ہے چنگروں کی ہے اب اس شخص کو جب یہ تقریریں پہنچیں گی دونوں طرف تو کیا اس کا دل تھٹا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ کمی نے یہ جلسہ نہ کرتے تو میرا دل تھٹا تھا میری امی مرد دانے دے کر میرے اپی کے فضائی کرنے والے اور میرے اپی پتن کی کر میری اپی کی فضائی کرنے والے یہ ہر کیس مجھے ان کی محبت قبول نہیں یہ جھوٹے ہیں کیونکہ میری وجہ سے نہیں کرتے اگر میری وجہ سے کرتے ہوتے تو ایک زبان میں میرے اپی کا نام دیتے دوسری بھی فورا میری امی کی تعریف کرتے مجھے کچھ کرنا تھا یہ اپنے مقاصل لیا پھرتے بلا تشبیر و تمسیر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سریعے سے جو آن کو مانتا ہے سردار کی وجہ سے جو اصحاب کو مانتا ہے اس نے آن کا جرسہ کرتے ہوئے اصحاب کو بھی سلام کرنا ہے کیونکہ جس نبی کی آن عظیم ہے اس کے اصحاب بھی عظیم ہیں اور دوسری طرف جنہوں نے اصحاب کی تقریر کرنی ہے انہوں نے ساتھ آئے اور سلام کرنا ہے کیونکہ ہم نے تو سلام کرنا ہے سرکار کی بسبت کو سرکار کی ذات کو اور وہ تب ہوگا جب ہم دونوں طرف کریں گے اور اگر کسی ایک طرف کی فضیلت بیان کر کے دوسری طرف گالی دے کہ جس سے سرکار کو عذیت گمبل خضرہ میں پہنچے تو وہ جنسہ وہ محبت وہ اقرام اقرام اس کا کیا فائدہ ہوگا اس بلیان پر فرقہ واریت تب آئی کہ جب پیار اپنی مرضی سے شریعت سے پوچھے بغیر کیا گیا کھا کسی طرف نہیں کیا اور جب پیار شریعت سے پوچھ کر دیا گیا تو پھر سینہ سنی بنا کیونکہ سرکار کی وجہ سے پیار ہو تو پھر سرکار جس زباری کے بیٹھے اس کی بیعت بھی بنا جنی ہوتی تو سرکار کی عظیم بھائی یا مولانی کی بیعت بھی کیسے برداج ہوگی سرکار پہ سوسط اور خریفہ افر حضرت شیدی کے اکبر رضی اللہ کی بیعت بھی جو سرکار کا بنا ہے اس سے کیسے برداج ہوگی کیونکہ اس نے تو سرکار کی وجہ سے باننا لہذا فرقہ واریت کا خاتمہ یہ ہے کہ پرائیویٹ محبت چھوڑی جاں شریف محبت کی جاں سرکار کی وجہ سرکار کی وجہ سے جب ہوگی تو پھر یہ آگ بانی نہیں یہ شیرو شکر ہوگی کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے اور سرکار مرکز اتحاد سرکار کی ذات ہے دونوں محبتوں کا بائے سے ایک ہے اب ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ میری میرے ساتھ محبت کریں کہ یہ منڈی بہوتین کا ہے اور کچھ اس جہاں سے کریں کہ یہ گوندر برادری کا ہے اب یہ محبت تو آپ اس میں تکرا سکتی منڈی بہوتین کا ہونا اور چیز ہے گوندر ہونا اور کی ہے اور اگر محبت و دین کی مجاز تو اس میں اتحاد ہو سکتا یہ تو معمول سی بات ہے تو یہ سردار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت یہ سواب ہے حب آل محمد علیہ السلام کا یہ سواب ہے حب صحاب کا جب سردار دی ایک ہو تو مصدب تو جدا کیسے سواب محبت کا ایک ہے اس سواب نے محبت کو یکجا کر دیا ہے لہذا جب یہ قانون ہوگا تو پھر ایران سعودیل کی جنگ نہیں ہوگی جب یہ ہوگا تو پھر شام اور ایران کی جنگ نہیں ہوگی پھر پوری دنیا من روافظ اور خوارج کا فتنہ دیس میں لاکھ اور لوگ شریع ہو چکے رہے ایسا نہیں ہوگا خون نہیں بہے گا اس واسطے کہ محبت شریعت کی اصولوں کی ببند ہوگی اور جب شریع محبت ہوگی تو پھر چکڑا نہیں ہوگا پھر ہر جگہ آمن کا جنگ نہ رائے گا تو یہ اتحاد ہے نا کہ آگ آگ رہے پانی پانی رہے آپ اس نتیاد ہوگی یہ جھوٹ ہے اتحاد کیا آگ نہیں چھوڑے گی پانی کو پانی نہیں چھوڑے گا آگ کو آگ نہیں بیٹھے گی پانی کے ساتھ یہ شریع اتحاد کا نام ہوگی لیکن جب آگ پانی نہ ہو شیر شکر ہوگی اب یہ اتحاد ہے یہ امت اور اس پر میں ہزاروں کھنٹے دلائم پیش کر سکتا ہنگران سونے سے کہ صرف یہ نکتہ اتحاد ہے جس پر امت کو وقار کوپت مل سکتی ہے اور جس پر ساری خسادات کا خاتمہ ہو سکتا ورنہ جو صورتحاد ہے وہ تو آگ پانی والی ہے اور پاکستان میں کتنی اقت لوگار اس نام پر ہوئی اور اصل آگے فطلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچی چیز کیوں فالو کرے تو پھر اس میں کامیابی ہے لیکن جنہیں مقتداء سمجھا جائے کہ یہ لوگ اس بات میں سپیشلیست ہیں اور وہ ہوئی جھوٹے تو پھر جو ان کی طرح پیچھے پیچھے آئے تو وہ نہیں گھڑے میں گرتے آئے اگر رواسز کی حق اہل سچی ہوتی تو فیٹ تو کہتے وہ بھی پیار کرتے ہیں ہم بھی پیار کرتے ہیں تو یہ تو ایسا ہی وہ جو پیار کرتے وہ دوشہ سے غدار یہ وہ تو قرآن کا انکار ہے قرآن کا ایک حرف نہ مالے تو ایمان نہیں رہتا وہ انہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الرب کے سارا قرآن بدل چکا ہے عربی میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ ان کا دین ہے اب یہاں ایسی سوطحار کی اندر شریعہ شریعہ کہتی ہے سرکار کے ذریعے سے مانو گے تو پھر غلوب نہیں ہوگا پھر یہ نہیں کہ کوئی سندگ اکبر کو سرکار سے آگے لے جائے کوئی مولا علی کو سرکار سے آگے لے جائے نہیں جن کی وجہ سے رہے وہ ہے اصل فضیلت اور ان کے ذریعے سے ان کو یہ فضیلت ملی اب ان لوگوں نے جن کی بیس محبت کی صحیح نہیں وہ خرافات لا رہے ہیں اپنی محفلوں میں پکواسات لا رہے ہیں کفریان لا رہے ہیں اور ادھر کوئی سننی یہ دیکھ ماشاء اللہ یہ تو محبان حال بیعت ہم بھی ایسے کریں کوئی ہم بھی تازیہ کریں کوئی ہم بھی ماتب کا رستہ نکالیں کوئی ہم بھی ہائے ہائے کا کوئی پروگرام سوچیں کوئی ہم بھی اس طرح کا کوئی سیجیش ایک بڑھا کوئی ہم بھی اس طرح کا کوئی نادخان کوئی اشا خطیب بنائیں اے بھائیو خدا کی کشم وہ محب جود ہے اس کو دیکھ اپنی کمی پوری نہ کرو بلکہ یہ کمی پوری کرو کہ قرآن میں کیا کھا ہے کہ وہ ہمارے اندر پورا ہے ہمارا میرٹ یا وہ کمی ہے اب یہ دیکھو بات بڑی لگ بھی ہے یہ بکت باشر یہ ہیں حضرت مرجد دن فیسانی رحمت اللہ یہ ہے کشم محجود یہ ہے دارتہ گنج بخش حجوی رحمت اللہ اب چلو مجھے تو کوئی کہے گا یہ ملوی ہے یہ فلا ہے اب ان پر تو سب کا یقین ہے کہ بنجاب نے سجدوں کی مہار آئی تو کاشت بیج علی حجوی نے کیا تھا بنجاب میں ہی نہیں برے سبی نہیں اور یہ وہ مجد ہیں جب اکبر لبران بند کے اس وقت کا لبر ہندو اور اسلام دونوں کو مکس کر کے نام بڑا خوبصورت رکھ دین نے ہی لادی اپنی حکومت کو اقتدار کو دور دینا جاتا تھا تو یہ مجھے دل سال مسلس اٹھ کے کھڑے ہوگا یہ تھاندلی نہیں ہونے دوں خود گوانگار کے قلعے میں ہوتی وہ ہندو مذہب اور اسلام ملا کر اگر بنایا جاتا تو ان کے یہ مکتوبات چار سدیاں پہلے انہوں نے اس مقت اس پہ پاس کی اگر صرف ایک مکتوب کوئی غیر جانندار ہو کہ پڑھ لے یا سن لے خدا کی قسم جنت کے دروازے تک بھولے گا لے وشت دے اللہ کا فضل دے اب یہ آپ حضرات شکینا شرق پر شریف کو جانتے اور میاں شیر محمد شیر ربانی کو جانتے مجدد صاحب وہ ہیں کہ جہاں شیر ربانی کی حقل میں گم ہو جاتے ہے یعنی شیر ربانی ان کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے انہوں نے تاریخ کی سننی ہونا کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں سننی ہونا محب اہل بیت ہونا ہوتا ہے سننی ہونا رفضی ہونا دیں آج لوگوں نے کومی کو منار اور منار کو کومی بنائے ہوتا کومی منار کا فرق آتا ہے کومی اور کومی اتنا گیر ہے منار اتنا اونچا ہے اگر منار کو کوئی کہے یہ کومی ہے اور کومی کو کوئی کہے منار ہے تو پھر اکل کی تو بس ہو گئے آج خدا کی قسم اس مسئلے میں اس سے بھی بڑا مسئلہ بنا ہو ہے اور ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کومی کو کوئی منار کہے منار کو کومی کہے لیکن ہمارے لہول میں جہاں قائد اعظم انٹرچینج ہے اس کی آگے دائیں طرف دیکھیں تو وہاں تو بھی ایک مینار نظر آئے گا لیکن ہے وہ منار یعنی وہاں زمین میں جب یہ لوگ درانیاں بھر بھر کے لے جاتے تھے مٹی تو کوا تھائے سارے اردگل سے مٹی اٹھاتے گئے وہ چاریس فرد گیری ہو گئی اور درمیان پھئے کوا اسی طرح کھڑا دور دیکھیں تو وہ مینار ہی لگتا ہے اور یہ ساری تاریخ میں جو کہا جاتا تھا کوا مینار نہیں ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں یہ مینار امامی بنا ہوا ہے اور وہ امامی مینار بنا ہوا ہے اب دیکھو مجددر صاحب اس پر تفسرہ کرتے ہوئے میں اصل فارسی جو ان کا مکتوب ہے وہ بیان کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بس محبت حضرت امیر امیر جب بھی نفذ بولیں مجددر صاحب تو مرال مولا علی محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد یہ تسنن تشیجو کے مقابلے شرط تسنن آمد اپنا یہ نام بھی دیکھو یہ نہیں کہ معاشر کے میدان میں کئی مور لگاؤ اہل تسنن آ جائیں آگے جنت کا رستہ ہے تو اپنے تو یہ نام آج تک سنے نہیں اپنا آم ادھر کیوں جان تو تو تم اہل تسنن بھی ہو اہل تسنن بھی ہو اہل سنت بھی ہو سنی بھی ہو مسلم بھی ہو مومن بھی ہو کہا پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد وآنگ این محبت نہ دارت از اہل سنت با جماعت خارج گست یہ ہیں ہمارے بڑے اور وہ بڑے جن جیسا کسی کا کوئی بڑا نہیں آئے دعوت یہ کرتے رہے پاکستان ہمارا آئے سارے فرقوں والے پاکستان ہمارا ہے تو دو نیشن تھی ہوئی دو قومی نظریہ کہ ہندو مذہب آر ہے اسلام آر ہے اگر اکبر کے سامنے ہمارے مجدد کڑے نہ ہوتے تو پھر پاکستان کا نظریہ جنب نہ نہیں تھا نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان کا ہوتا تو جس وقت مجدد الفرسانی اکبر کے طوفان میں سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی آزان پہ رہے تھے یہ دوسرے مسالق والے پہ اپنا قضل تو بتانے چلو بڑا نہیں کپ بوڑے سے قدرہ آئی دکھا دیں کہ جس نے اس وقت اسلام کی آزان دیو یہ تو ہمارے بڑھ میں نہیں خواہ وہ پاپا فرید ہو خواہ وہ غریب نواز ہو خواہ وہ گنجے بکش ہو یہ زمین بھی سننی ہے واسمہ بھی سننی ہے چلوہ خرشید سننی کہتشا بھی سننی ہے کجرہ شکرم بھی سننی پاک بھی سننی ہے لفظ بھی تاشیر سننی تاکتان بھی سننی ہے مایہ ملک بھی سننی نگاوہ بھی سننی ہے آدھ سنت کے جیاد و بعد لو کا تم کبر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے ہمارے پاس مثلا یہ اشارہ سرحان سے ہو کہ مدینہ منورہ جا رہی ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ ابن تہمیہ والے بھی اپنا کوئی نڑی چٹا دکھائی یہاں برنی سریر میں کوئی ابن تہمیہ پر ہو کہ وہاں گاڑی کھڑی ہوتی اور آگے مدینہ منورہ دے جاتی ہے یا کر ہمیشہ کا کوئی سپیشن ہو ہم ہیں اس دائلات کی حقیق ہم ہیں مکی مدنی پنیری اور یہ لوگ تو امت کی فضل کی جڑی بوٹیاں ہیں اور جڑی بوٹیاں چھپ چھپ کے گزارہ کرتی اور حصل حصل چھپتی نہیں ہے اب دیکھو پہلے آپ نے سنا ہو گا تین طرح کا جمعہ ایک یہ کہ ہم بھی سننی ہیں یعنی یہ دفاع کرتے کرتے نہیں نہیں ہم بھی سننی ہیں یعنی ہم بھی محبی آلے بیعت ہیں وہ بھی محبی آلے بیعت ہیں مددل صاحب کہتے دونوں جھوٹ ہیں ہم ہی محبی آلے بیعت یعنی یہی بات تصابی کر لے یمین اصل فارسی مصقہ جو حضرت بہاوتی زکریہ ملتانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پھر آگے چھپا یہ وہ ہے ترجمہ نہیں یعنی آل سنت یہ نہیں ہے کہ آج یہ چند مولوی کرنا شروع ہو گئے ہیں آل سنت وہ ڈائٹل ہے کہ جس کو بتائے بغیر دات اپنے شرخت تکار میں مدینہ مرورہ میں دربار نشانت کی اندر سننی کرلا کے آج لگوائیں تو تیری میری کیا حیثیت کہ ہم کہے کہ یہ بس ایسی ہے فلاں ایسا ہے وہ بھی محبت آل بیت ہیں آپ نے کہا کہ ہمارا ہی لوگوں سے اب ایک شہید کی بات کرتا مساف طور پر جو اتا ادار ہے خب آتے بیت کے مجد صاحب کہتے محبت آل بیت اگر رافظی ہونا ہوتا تو میں آپ رافظی ہوتا محبت آل بیت اگر رافظی ہونا ہوتا اور یہ بھی ایک واردار بڑے بڑے لوگوں نے کی تحرر قادری سمیز تھی کہ اگر محبت آل بیت شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں امام شافی کا گور بش ایک تو یہ شیعہ نے لفظ شیعہ نہیں لفظ رافظی ہے اور دوسرا مطلب پوچھنا ہے تو پھر مجد دل بیسانی سے پوچھو ان کا انقلاب تو دوپہن سے پہلے ہی گروب ہو گیا اٹھتے ہی اور یہ وہ ہے کہ دل انقلاب کا پاکستان آج بھی قیم ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا کیوں ہے روز و دوافیس سے جو اپنا خوشیہ کہتے ہیں ان سے جھگڑا کیوں ہے مجد صاحب کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ محبت اہل بیت رسول بواستہ محبت رسول جو میں پہلے وہ حضرت صاحب کی مسائل دے کہ تو بات کرا آیا محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بواستہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوایت کہ دشمنان رسول رانویز دشمن باشا یعنی سرکار کی ویڈا سے جب پیار کرنا تو پھر سرکار کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرنی یہ تو تحس لا قانون ہے ہر کاشکار دکاندار یہ جو ہمارے بھائی جت کسان وین کرتے ہیں بین کرتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں جب اگلے کی وفا کو چیک کرتے ہیں میں نے تجھے تو کچھ نہیں کہ تو میرے دشمن کے ساتھ بیٹھا کیوں نظر آئے اینا تو میرا مفادار نہیں ہے کیونکہ میرے دشمن کے ساتھ نظر آئے ایسا ہوتا ہے نظر آئے اس قانون کے مطابق مجھے درست رکھتے ہیں کہ جب سرکار کی وجہ سے ایک اہل بیعت کا پیار ہم کے لازم ہے تو پھر سرکار کے جو دشمن ہوں ان سے دشمن بھی لازم ہے اگر سرکار کی وجہ سے اگر کچھ پرائیویٹ پائیٹی ہو تو سرکار کی وجہ سے اگر اہل بیعت سے کسی کا پیار ہے کہ کیونکہ ہمارے نبیل اسلام کی آل ہے سرکار کی اولاد جائے کمار تجزیہ ہے مجدر صاحب کا اب چار صدیوں تو اس بات کو بھی ہو گئی خدا کی قسم آج تم وہ چیک کرو سو فیصد بات سجیتوں میں نظر آئے گی مجدر صاحب کہتا ہے چلو یہ ایک لمحہ مان لیں کہ یہ کالیاں دیتے ہیں مبکر عمر رضی اللہ دھرانو اور کہتے ہیں چونکہ یہ آر کے دشمن ہیں یہ ہے وہ ہے مجدر صاحب کہتے ہیں چلو تمہارے کہنے پر دشمن ہیں اب بونجار جتنے دشمن نہیں ہے اتبا جتنے تو نہیں ہے شہب جتنے تو نہیں ہے مجدر صاحب کہتے ہیں اگر آر کی محمد سرکار کی وجہ سے ہوتی تو این دبرے ابو جان کو زیادہ ہوتے اتبا شہب کو زیادہ ہوتے ابو بگر صدیق عمر فاروق کو تھوڑے ہوتے اور معاذ علی نے ابو جان کو دبرہ کیے کبھی نہیں جب بھی کرتے ابو بگر بگر تو پھر تو یہ عام دنیا داری کا حصول بھی پورا نہیں کر رہے اگر یہ مجلسوں میں ہزار کالی دے کر ابو جان کو پھر موں ڈالتے ہیں ہوگو کر صدیق کی طرف اگرچہ پھر بھی جرم تھا لیکن کوئی موں تو بناتے کہ ہم جو نبی کے دشمنہ سے منالب ہیں ہم سے نہیں بتا کرتا کچھ حقی کی دشمن ہیں کچھ انہوں نے اپنے طور پر بنا ہوئے لیکن ان کی یہ میں کہہ رہا ہوں جدر صاحب کی بات سنو اس سال کی ان کی کیس سنو ان کی ویڈیو دیکھو اگر یہ سرکار کے پیار کی بلی ہاتھ پر مار ساتھا اب وہ پکر ادھر کو گاریاں دور تراز تک کبھی کوئی شاہد ونظر آ جائے دیکھیں بین کتو سانا بڑھا سی یہاں نہیں کتو اس پاس مجدر صاحب نے کہا کہ محبت اہل بیت رفض نیز تبجھو سے سننا اس باری بات کتو کر دیتا ہو کیونکہ آپ یہ سوچو نا جب تیر قادری جیسے یہاں دبرا ہوئے تو عام عوام کے لیول سے بات اونجی کتنی ہے مجدر صاحب کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت رفض تبری از خلافہ سلاس رفض شیعہ ہونا یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا بہت ہونا رہا یہ ہوتا تو ہم بھی ہوتے ہوتے شیعہ ہونا ہے تین چاروں سے بیزار ہونا یہ این افت ہونا اور یہ کتنا ہند پٹ اور لائس ہوئی ہو میں جو کہ وہ بھی بابت کرتے ہیں یا بھی کرتے ہیں اس کو بھی کچھ آش وہ نہیں کرتے ہیں مجدر صاحب کہتا ہے ایک سے ساتھ بھی حب آہ بیت رفض نہیں ہے فالف سلاسہ سے دشمنی یہ ہے رفض ہونا اور دوسری طرف خارٹی ہونا یہ نہیں ہے حب صحابہ حب صحابہ خارٹی ہونا نہیں ہے مورا علی کا بخ یہ خارٹی ہونا ہے دیکھو یہ ہے نباز ملت کے نباز چیک کر کہ کوئی جزا خارٹی نہیں ہب صحابہ خارٹی ہونا نہیں بغ سے ابھی خارٹی ہونا ہے اور حب آل بیت شیعہ ہونا نہیں خنف سلاسہ کی دشمنی ابو بکر عمر عثمان رجل اللہ و قرم ان کی دشمنی شیعہ ہونا ہے تو اس بریاد پر مجدر صاحب نے کہا پھر سنی ہونا کیا ہے اے سنی وں سنی ہونا کیا ہے اپنا سینہ دیکھ لو ہمارے پیر نے جو بات کہی ہمارے سینے گوا ہیں سنی ہونا یہ ہے کہ سرکار کی وجہ سے آن سے بھی ہر گھڑی پیار ہو اصحاب سے بھی ہر گھڑی پیار بگار کے پڑتے ہیں لفظ بھی اور معنی اس سیر کے لحاظ سے آپ نے یہ صفحہ نمبر 76 ہے کیونکہ اس کو بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے کہ ہماری غلطی چھوٹے نے نکاری تو کس کتاب سے یہ ہے پہلی جن مکتوبہ شریف کی اور مکتوبہ شریف کی دوسری جد اس سا ششم اور اس کے اندر دفتر دوم صفحہ 76 وہ جو در صاحب لکھتے ہیں یہ بات بتا کہ وہ بیان بیعت رافت ہونا نہیں تو رفع سلا سلا سے تکلیف ہو بندے کو یہ رافت ہو نہ کہتے ہیں کہ امام شافی بھی فرمایت امام شافی فرمات ہے لوکان رفت حب آر محمد فل یشہد سقلان ان می راف ہوئی یہ ہے جس کو پڑھ کے تحرم قادری ایران باروں کو مجھ کر لیتا اور ان سے بھی فند لے لیتا داتا سابی چلا جاتا کام شا بھی چلا جاتا اور ایسا اس نے پورا آگیا طبقہ بنایا ہوا اور ہر لولا لولا برد اگر یہ محبت یال شیعہ ہے میں شیعہ ہوں امام شافی کہہ رہے ہیں ایک تو شیعہ کا نفذ یہ زمان دین ہے دنجھ دین ہے اصل ان کا نام رفت دیئے رفت تو امام شافی کہتے ہیں لوکان رفت حق آل محمد محمد میں نے کہا دا میں سبق پڑھانا ہے یہ در آپ تھوڑا سبق پڑھ لیں تو پھر سب کو ہار ڈال نہ کہیں ہار نہ جائے تو سارے دھیان کرو اس بات پڑھو لوکان رفت اور رفت حق آل محمد اگر آل محمد صلی اللہ صلی اللہ کی معمد رفض ہوتی شیعہ بنا ہوتا تو امام شافی کہتے ہیں زمین و آسمان کباب ہو جاؤ اگر ایسا ہونا حق آل محمد رفض ہے تو میں رفض ہوتی اب ان لوگوں نے کہا رفض ہوتی بیال 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 اور اس کو سمجھانے کے لیے عام اصول میں آپ بتاتا ہوں تا کہ آپ کو وہ غرطی نہ لگے جو بڑے شیخ علی السلام آگے گرے مثلا تمہارے سامنے کوئی تبلیغی جماعت کی بڑی فضیلت بیال بڑے نیک رہے بڑے پارسا ہیں اور پھر کہے تم تبلیغی ہے کیوں نہیں تم تبلیغی کیوں نہیں بنتے اور تمہیں بتا ہو ان کے کرتودوں کا ان کے تقوی کا گلابی تقوی کا بیوٹی پارلل کا تاریخ جمیل کے اندر باطن کا وہ ان بڑا متصر ہے وہ کہتا ہے تبلیغی ہونا بڑا مقام ہے تبلیغی ہونا بڑا شان ہے بڑے اللہ بڑے اللہ والے اور حضرت صاحب تو کی تبلیغی پڑیا ہوں پر حضرت صاحب کو پتا ہے وہ کہتے ہیں اگر تبلیغی ہونا اللہ والا ہونا ہوتا تو میں ضرور تبلیغی ہوتا لیکن تبلیغی ہونا اللہ والا ہونا نہیں لہذا میں تبلیغی بھولو تو سکھ میں تبلیغی میں تبلیغی میں تبلیغی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں میں تبلیغی نہیں سمجھائی ہے پر اگر یہ بات کوئی بیان کر کے ریزرٹ یہ نکالے میں تبلیغی ہوں تو کتنا دھوکھے بات ہے یعنی بات یہ ہو رہی ایک شخص نے کہا تبلیغی بن جو بڑے اللہ والے بچے سے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تبلیغی ہونا اللہ والا ہونا ہو تو میں ضرور تبلیغی ہوتا لیکن میں تبلیغی نہیں ہوں کیونکہ تبلیغی ہونا اللہ والا ہونا نہیں نہیں یہ تھا کہ اگر آل محمد صدق کی محبت ہونا شیعہ ہونا ہوتا تو میں شیعہ ہوتا لیکن آل محمد کی بہت شیعہ ہونا نہیں لہذا میں شیعہ ہوتا میں شیعہ ہوتا میں شیعہ ہوتا میں رفضی ہوتا اتنی دھند نہیں اتنی دھند نہیں اور وہ بڑھو کا نام لے کر امام شافی کے ذریعے سے اب سنو مجد دن صاحب کیا کہتے ہیں آپ اب یہ علماء بیٹھے ہیں اور وہ بات و منطق کی تم سب کو بھی یاد ہے اگر چیز درانہ یاد ہو اگر سورج دلو ہوا تو دن موجود ہوگا اب آگے کوئی سورج تو دلو نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا دن موجود دن موجود دن موجود کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بازیوں کے سورج تو دلو نہیں ہے مگر دن موجود ہے سورج ایک دل بادل میں وہ بادل یاد رو نہیں جو بادل میں رو تو ہوا ہوتا ہے اگر سورج دلو ہوا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج نہیں ہے لہذا دن موجود اگر آل محمد کی محبت رافضی ہونا ہوتی تو میں رافضی ہوتا لیکن آل محبت کی محبت رافضی ہونا نہیں ہے تو میں رافضی میں رافضی میں رافضی یہ مجد شاہد نے یہاں ہی کہا تو یہ سبب بڑا درمہ ہے ابھی وہ المستنق پڑھی ہے آلہ حضرت اس کے بعد آتا شاہد اوپر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کی تشریح اس لیے ہے کہ یہ امام حسین کا فرمان حل کامل موجود ہے یہ ہے میرے نزدیق حسینیت کی ایک جھلک امام حسین ایک منٹ بول لیں تو ہم پوری زندگی اس پہ بولیں ایک منٹ اور وہ بھی بولت وقت وہ کہتے ہیں میں خود سننی کون ہوتا ہے امام حسین سننی کون ہوتا ہے محب اہل بی سننی ہوتا ہے مددل صاحب نے کہا تاتا صاحب نے کہا چرت چرت امام عاظم نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالی یہ تو خود زرگار مدینہ نے کہا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرہ تعین اہل سلطہ یہ ہے تقریب کربلا کے میدان کی سلط سے لکھی ہوئی ہے جس میں فرمایا کہ میرے نانا جی نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسین رضی اللہ تعالی سے کہا انتما تم دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے سردار ہو اور کیا ہو رب قررہ دو آئین اہل سن تم سنیوں کی آنکھی ٹھٹنک ہو سنیوں کی آنکھی ٹھٹنک ہو لہذا یہ مطلب جو میں نے اب تک میان کیا کہ سنیوں نے کمانا محبی آل بیت اللہ ہے یہ تقریب امام مصرح رضی اللہ تعالی فرمان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اے تو یہ نہ کریں دعویٰ کریں کوئی دعویٰ کریں کوئی وہ لگنوں ہوا رہے شخص بھی تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم حسین ہی ہیں ہم وہی پہل بیت ہیں دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے بات ہے کہ جب کی بات ہے انہوں نے سند کی سندی ہے تو امام حسین کہتا ہے میں گوا ہوں میرے بھائی گوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم دونوں قررہ کہتے ہیں دھنڈ کو این کہتے ہیں آنکھ کو اہل سنت کہتے ہیں سنی کو قررہ تعین اہل سنت کہ تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی دھنڈ کو یہ فیصلہ ختم یہی فیصلہ کہ اب تک چلے گا یہی ٹکٹ ہے جنبیت کی عوض دوسر کے پاس بھی یہی پاس پور چلے گا آج لے ان کی پر آج مدد مان شیخ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور ساتھ دوسری تغرین ہم یہ اتنے حوالے دے کہ یہ تو میں تھوڑی سے ہم ثابت کر کہ جب فارغ ہوں کہ یہ اہل سنت ہیں جن کے لئے سرکار نے یہ ڈگری دی ہے اور دوسری طرف سے کوئی ٹولہ رہے گئے اہل سنت وال جماعت وہ ہم ہی ہیں کوئی خارجی کوئی یزیدی کوئی نجدی کیونکہ دا چھپانے کے لئے چاہتر ستری چالیے جن کے دامت پہ ہزار قتل ہو انہوں نے کہا یہ ستری اتنی مدینہ منورہ سے آئی اچھا در آل سنت ہم اوپر لیتے ہیں ہم ساتھ کوئی چھپ جائے گا ہم آل سنت وال جماعت ہیں ہم نے کہا ایسے ہم کسی کو وال نہیں دیں گے پنجابی کا وال احسان تسی وال نہیں اہل سنت وال جماعت کہنے سے نہیں بنتے سینہ چکر آؤ سنی کا سینہ گوائی دیتا ہے بیچ پھن درخت پر دعوی کرنا کیتر کا درخت ہو اور کوئی کہے ماشاءاللہ بڑا اچھا اناروں کا درخت ہے تو صرف کہنے سے تو نہیں کہا جائے گا کوئی آنار بھی تو دکھاؤ وہ کی کر اور کہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت مسمی ہے تو کہا جائے گا کوئی بھال بھی تو دکھاؤ کوئی بیچ بھی دکھاؤ تو اس ملیاد پر میں دونوں طرف کے لحاظ سے بات کر کے سنی کی داریف فرقہ بریت کا خاتمہ امن کا فارمولہ جسے کوئی خدغہ نہیں سکتا پیش کر کی بات ختم کرتا ہوں جو کہتے ہیں آل سنت و جوان آمی تو میرے نبی علیہ اسلام نے فرما سنی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے یعنی کہ جو مو سے کہے میں سنی ہوں وہ سنی یہ ہے اس کا کلینجہ چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھاؤ آدھے پہ حسین لکھاؤ لفی 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 یا رسول اللہ لفی 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 یا دوسری طرح کہتے ہیں ہم محبی آل مہت درد کو محبت آل مہت کا اور اوپر سوائے کانڈوں کے کچھ نہ ہو ہم ہم بہ دیکھ پہ کہ دار دار کوئی بھل تو دکھاؤ چلو بھول دکھاؤ کوئی ہریالی بھالا پتہ دکھاؤ جو کالا نہ ہو دکھاؤ ان کے ہاں کہیں رامی شاہ کہیں گامی شاہ کہیں دھونی سرکار کہیں بانک گوٹا میں نے کا دیکھنا ہے بھل تو دیکھاؤ شکل اہل سنت پہ کہیں ایبا محمد رضا ہے کہیں شہر رب بھالی کہیں مجھد دل فیسانی کہیں 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 سنطان بابو کہیں بابا فری ایسے درخت کو خوبی اہل بیت کا درخت کہا جاتا ہے دوسرے درخت کو کہنا تو توین ہے مبت کی جس پر ہے کچھ نہیں اتنا بے فائدہ درخت اور نام اس کو حب اہل بیت درخت بتاتے ہو یہ توین نہ کرو جہاں حب اہل بیت ہوتی ہے وہاں رحمت ہوتی ہے برکت ہوتی ہے شریعت ہوتی ہے روزہ ہوتا ہے ہوتا ہے زکا ہوتی ہے وہاں شریعت سے بغاوت نہیں ہوتی بلکہ کربلا کا اصول ہے جہاں دے کے شریعت کو رائٹ کیا جاتا ہے